پی ایچ سکیل ایک ایسا آلہ ہے جو کسی شہر میں موجود ایسی ڈیٹی یعنی تضابط بتاتا ہے اس آلے کی ایجاد ایک بیورج بنانے والی کمپنی میں ہوئی کارن برگ بریوری لیبارٹری میں پروٹین اور ایمینو ایسٹ کی تحقیق کے دوران انیس سو نوے میں اس سکیل کو ایجاد کیا گیا امیزنگ فیکٹ سیریز میں خوش آمدید ناظرین اس سیز میں ہم آپ کو دنیا جہان کے ایسے حیرت انگیز اور حیران کن فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں کتہ جو کہ ایک انتہائی وفادار اور سمجھدار جانور ہے اور انسان اسے صدیوں سے رکھوالی اور سراغ رسانی کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے لیکن کتہ ایک انتہائی ذہین جانور بھی ہے کتے کی اوز ذہانت دو سال کے انسانی بچے کی طرح ہے اور کتہ دھائی سو الفاظ اور اشاروں تک سیکھ سکتا ہے جیلی فش ایک سمندری جانور ہے اس جانور کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جیلی فش پچانوے فیصد پانی ہے یعنی اس کا پانچ فیصد حصہ ہی صرف ٹھوس ہے اس کے علاوہ نہ ہی اس جانور کا دماغ ہے نہ ہی دل ہے اور نہ ہی خون ہے زمین جو کہ لاکھوں اور کرونوں سال پہلے وجود میں آئی اور انسان کے پاس تقریباً پانچ ہزار سال تک کی تاریخ موجود ہے لیکن کیلی فورنیا کے سفید پہاڑوں میں تاریخ سے بھی قدیم ترین درخت موجود ہیں جن کی عمر کا اندازہ پانچ ہزار ساٹھ سال تک لگایا گیا ہے پینگون جو کہ ایک جانور ہے اور ساحلوں پر رہتا ہے ماہرین اثار قدیمہ نے ایک تحقیق کے دوران سیمیور جزیرے میں پائے جانے والی ہڈیوں سے دریافت کیا کہ چالیس میلین سال پہلے پینگون چھ فٹ تک لمبے تھے اور ان کا وزن ڈھائی سو پاؤنڈ تک تھا ہود ہود جو کہ ایک پرندہ ہے جسے وڈ پیکر بھی کہتے ہیں جب اسے ایک لمبے عرصے تک کچھ کھانے کو نہ ملے تو وہ دوسرے پرندوں کی کھوپڑی میں اپنی لمبی چون سے سراغ کر کے ان کا دماغ کھا جاتے ہیں ناظرین جانوروں کے کاٹنے کے واقعات تو اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے جیسا کہ شاک کتہ اور سامپ وغیرہ لیکن کیا کوئی انسان بھی کاٹ سکتا ہے جی ہاں ایک تحقیق کے مطابق خاص طور پر نیو یارک شہر میں جہاں لوگوں کے ذریعے لوگوں کے کاٹنے کی سلانت اداد دنیا بھر میں شارک کے کاٹنے کی سلانت اداد سے دس گناہ زیادہ ہے ناظرین آج کل ہر ایک چیز کے لیے بلیک مارکٹ موجود ہے بلیک مارکٹ میں ایسی اشیاں فروخت کی جاتی ہیں جو کہ کسی بھی معاشرے میں ممنوع ہیں اور انتہائی سنگین نویت کی ہیں ان سنگین اشیاں میں سے سکین یعنی جلد کی خرید و فروخت بھی ہے جو کہ بلیک مارکٹ میں کی جاتی ہے اور سکین کی سب سے بڑی بلیک مارکٹ بھارت میں ہے بھارت میں غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کو اور خاص طور پر خواتین کو سمگل کیا جاتا ہے اور ان خواتین کی سکین کو دوسرے ممالک میں فروخت کیا جاتا ہے جو کہ کاسمیٹک سرجری میں استعمال ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ مرد اور خواتین کے پوشیدہ ازا کو سرجری کے ذریعے بڑھانے کے لئے بھی سکین کا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے اکثر اکسٹریلیا میں جنگلات کی آگ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اکسٹریلیا میں موجود تین طرح کے ایسے پرندے ہیں جو کہ آگ کو مزید بڑھکانے میں مدد دیتے ہیں یہ واقعی ایک عجیب بات ہے لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے ان تین پرندوں میں جو کہ آگ بڑھکاتے ہیں بلیک کائٹس، وسلنگ کائٹس اور براؤن فالکنز پرندے شامل ہیں یہ پرندے چھوٹی لکڑیاں اٹھا کر اس آگ میں پھینکتے ہیں تاکہ آگ مزید بڑھکے یہ پرندے ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ آگ ان کے شکار کو مار دے اور ان کے لئے شکار پکڑنا آسان ہو جائے گاجر کا جوس جو کہ موسم گرما میں انتہائی شوک سے پیا جاتا ہے لیکن اس کی زیادہ مقدار آپ کی جان بھی لے سکتی ہے اس کی وجہ گاجر کے جوس میں مجود وائٹامین اے کی بہت بڑی تعداد ہے اگر گاجر کا دس گیلن جوس کو شخص پی لے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی کیونکہ وائٹامین اے کی اتنی بڑی مقدار آپ کے دماغ کو پھولا دے گی اور انسان کی موت واقع ہو جائے گی پلیز لائک اور سبسکرائب میرے چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں